نمسکار جی ایم پی بیدر چینل پر آپ سبھی درسکو کا سواگت ہے 29 جون 2021 کو کیسا رائے گا دیج بھر میں موسم کا مجاز کن راجعوں میں بارس کی سمباب نہ بنی ہوئی اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بشتار سے بتائیں گے مانسون پر لگنے والا ہے بریک کئی دنوں تک بھیسل گرمی قدوز جاری رہ سکتا ہے اس بھی پوروط راجعوں میں اتن بھاری بارس کی بھی سمباب نہ بن رہی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو لائک کرنا نہ بھولے پچھلے چوبی جھنٹوں کے دوران دیش کے عدیق تراجعوں میں جھمجھم بارس ہوئی خاص کر گجرات میں کئی دنوں کے بعد تیج باری دیکھنے کو ملی اسی پرکار پچیمی مدی پدیش مدی مہارشت تیلنگانہ اتر ہی کرناٹک میں بھی بھاری باری درج کی گئی ہے پوروی مدی پدیش بھیار کے بھی پچیمی چہتر سبیت اوڈیسا کا تٹیہ بھاگو گانگے پچیمگال پورو تراجعوں کے بھی انکسوں میں تیج باری درج کی گئی ہے جبکہ اتر پچیم بھارت میں موسم صاحب بنا رہا ہے بھائی پوروی بھارت میں ایک جون سے ستائیس جون تک ایک فیشدی کا عدیق باری درج کی گئی ہے جبکہ اتر پچیم بھارت میں انتیس فیشدی عدیق باری درج کی گئی ہے مدی بھارت میں ستہائیس پیج دی عدی بارش ہوئی ہے تو دکچر بھارت میں گیارہ پیج دی عدی بارش درج کی گئی ہے پچھلے چوبی گھنٹوں میں دیش میں سببیس پیج دی کم بارش درج کی گئی ہے اس پرکار ایک سے ستہائیس جون تک سولہ پیج دی عدی دیش بھر میں بارش درج کی گئی ہے سٹلائٹ ایمیج اور لائب لائٹنگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مدی پردیش مہاراشت اور گجرات کے کئی راجوں میں گرش چمک کے ساتھ بارش کی استیتی بنی ہوئی ہے سٹلائٹ ایمیج کے مادیم سے مدی اور پچھلے بھارت تک گھنے بادل چھائی ہوئے بھی بھی بھیار کے آس پاس بھی گھنے بادل کے روپ میں کئی استانوں پر دکچر پچھلے مانسون سکریہ بنا ہوا تھا پہی انتیس جون دوہزار اکیس کو موسن پرڑالی کی بات کی جائے تو گجرات پر ایک کم چکرباتی ہوا کا چہتر بنا ہوا ہے اسی پھرکار مراد بارہ کے آس پاس بھی چکرباتی ہوا کا چہتر کم دواب کا چہتر کم جور پڑھنے کے بعد بنا ہوا ہے بھائی تامیل ناڈو کے تکیہ بھاگو بنگال کی کھاڑی سے لگو چہتر پر بھی ایک چکرباتی ہوا کا چہتر بنتا ہوا نہ جرارہ ہے بھائی مانسون اٹرپ اب نیپال اور پوروتراج جو کی طرف آگے بڑھ گئی ہے بیہار اٹرپردیس سے اوپر کی طرف کسا گیانے کے قرار دکچر پچی مانسون کم جور پڑھ سکتا ہے کیونکہ جو موسمی پرڑالیہ بنی ہوتی وہ کم جور جھلدی پڑھ جائی گئی جس کے چلتے پچی میں اس کے ہوا چلنے کے قرار اتر سے لے کر مدی بھارت تک بارش میں کافی کمی دے گی جائے سکتی ہے آئیے اب شروعات کرتے ہیں موسم پور ون ون کے سب سے پہلے اتر پچی مبھارت کی شروعات کرتے ہیں جہاں پہ رہا دکھتا ہے چہتروں میں موسم ساپ رہے گا وہ تاپ مان میں بھی بڑھ اتری درج کی جا سکتی ہے خاص کا رائستان کے اتری چہتر پنجاب ہریارہ دلی پچی میں اتر پردیس کے کئی بھاگوں میں تاپ مان چارلی ڈگری سے ایس تک پہنچ سکتا ہے پہنی لاکھوں میں موسم کئی دنوں تک ساپ بنا رہے سکتا ہے امی رائستان کے دکھ چھل پوروی چہتر مادی پردیس و گجرا سے لگو اس چہتروں میں لگتار گرج کے ساتھ باری دیکھی جا رہی ہے آنے والے چوبی جھنٹوں کے دوران بھی اودیوپور پرتاب گرچلے کوٹا میں بھی گرج کے ساتھ ہلکی بارش کی سمباب نہ بنی ہوئی ہے کئی اتر پردیس کے کئی ایک دو ہستانوں پر گرج کے ساتھ بھونے دیکھی جا سکتی ہے جبکہ ہمانچر پردیس میں موسم ساپ رہے گا پنجاب، ہریارہ، ڈلی، اتر پردیس کے بھی جادہ تر چہتروں میں موسم ساپ رہے گا پوروی اتر پردیس کے ایک دو اشتانوں پر گرش کے ساتھ بوندہ باندی جا ہلکی بارش کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے بھائی لدھاک جمہو کاسم میں بھی ایک دو اشتانوں پر ہلکی بارش کی امید بنی ہوئی ہے بھائی مدی بھارت کی بات کرتے ہیں جہاں پر مدی پردیس میں بھی کافی ہلکی بارش کی سمبابنہ ہے خاص کا دکچری چہترہ حسنگ آباد، خنوا، خرقون، اندو رجین کے آس پاس ہلکی بارش کی امید ہے اسی پھر کا چندبارہ جبلپور کے آس پاس بھی گرش کے ساتھ ہلکی بارش دیکھی جا سکتی جبکہ اتر ہی مدی پردیس میں تاپ مند بڑے گوز جہاں پر موسم ساپ رہ سکتا ہے چھت جل کے بھی اتر ہی چہترہ میں ہلکی بارش ہوگی بارش کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے کونکڑ گواں میں انہیں حصوں میں بارش کی سمبابنہ ہے پورو بھی بھارت کی بات کرتے ہیں جہاں پر بیہار، جھارکن، اوڈیسہ گانگے پچھے منگال میں ہلکی بارش کی امید ہے جھارکن میں ایک دوستانوں پر گرش کے ساتھ تیج ہوا چلنے کے ساتھ تیج بارش بھی دیکھی جا سکتی ہے اوپی مالے پچھے منگال سکے میں کافی بھاری بارش کی سمبابنہ چوبیز ہنٹوں کے دورن دیکھی جا سکتی ہے پورو تراجیوں کے آسام میں اگالے تیرپورا میں چوبیز ہنٹوں کے دورن اتینت بھاری بارش کی سمبابنہ کئی استانوں پر بارشیں سے حالات بھی بن سکتے ہیں جبکہ ارولی چل پردیش ناغلین مڑی پور میں جرم تیرپورا میں بھی ایک دوستانوں پر بھاری بارش کی امید ہے دکچر بھارت کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہنوان نکو باردیس سمو کیرل لکشیدیب سمو تٹیہ کرناٹک میں آنے ایک سمبابنہ بارش کی امید ہے کچھ تانوں پر بھاری بارش بھی دیکھ جا سکتی ہے جبکہ آندرپردیش دیلنگانہ تمیرناڈو میں ہلکی بارش کی امید ہے